بجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں بجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں 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 اللہم لعنہم جمیعا مدینہ حسین جاتے ہیں 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 ولایت سیادی کی چاشنی نہیں ہے تو کر یہ عبادت عبادت نہیں ہے عادت نہیں اور نجان کا دار و مدار عبادت پر ہے عادت پر نہیں ہے آگے آگے ذرا سا آگے چلتے ہیں اور ایک جائزہ دیں کہ اللہ انہیں پانچ وقت کی نماز ہم پر فرش کی مدینہ حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں آج وقت کی نماز پر ہمیں زہرم عصر مغرب عشاء اور پہجم بہت توجہ سے سنیے گا اور جو بھی کہوں وہ پہلی ہی ساتھ میں وصول کر دیجئے گا اسے اپنے لوحے ذبن نقش کر دیجئے گا تاکہ مجھے تقرار بر تقرار کا شکار نہ ہونا بہتے ہیں زہر عصر مغرب عشاء اور پہجم یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کی گئی واجد کی گئی میں نے کل آپ کو بتایا کہ جب ابنیس نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا امام کنتا من العالین کیا تُو بھی بڑے لوگوں میں ہو گئے وہاں عالین سے مراد کون حسدیاں تھی اس کے لئے میں نے اشارہ کیا اور اس اشارے کو آپ نے خوبصورتی سے سنا حالاکہ عرب ممالک میں جو اشارہ میں نے کل کیا تھا آلین کے ذریعے میں جب ہم کرتے ہیں تو مجمع اس کے آگے ہمیں بھولنے میں دے کیونکہ وہ محبت محبت سے واقعیت رکھتے ہیں زبان سے آشنائی آج اور آگے چل کے بضاہت کر دیں حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا سجدہ کس طرح ہوا فرشتوں میں لطح کا مالک اسے بنا رہا ہے اسے بناے گا جو خوریزی کرے گا زمین پر خفاد کرے گا تو اللہ نے بلکل ایسے ہی فرشتوں کو سمجھایا جیسے اکثر کسی گہلی بات پر بزرگ بچوں کو بزرگ آتے ہیں انہی آلموں مالہ صالحوں جو خائر آتا ہوں وہ تم نہیں آتے ہیں فرشتے آلم ملکوں جی مخلوق ہیں لہذا ہم نے کوئی جرا نہیں کی کوئی بحث نہیں کی کوئی ارگومنٹ نہیں کیا کوئی تضان نہیں کیا خاموش ہو گئے اللہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وَعَلَّمَ عَلَمَ اِلَّا مَا عَلَّمْ سَنَا ہمیں تو تو نہیں پتا ہے جتنا تُو نے ہمیں بتایا ہم اس سے رضا ہوں اللہ 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 حضرت آدم کی طرف مخاطب ہو گیا مخاطب ہو کر کہا یَا آدَمُ اَمْبَيْهُمْ بِعَسْمَائِهِمْ آدم انہیں اسمہ بتاتو اب جو حضرت آدم نے اسمہ بتائے تو فَسْتَجَدَ الْمَلَائِكَةُمْ بُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ تو سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے وہ اسمہ کونک تھے جو آدم کی زبان پر آئے تو فرشتوں میں کوئی فحث نہیں تھی بلکہ سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ آدم ہم سے افضل ہے وہ اسمات کچھ نہیں تھے جلال الدین سیوتی اہلِ سنت کے بہت پڑے مفسر اپنی تفصیر تفصیرِ ضرورِ منصور کی جلدوں کے صفحہ چودہ بلکتے ہیں مرد گیا جلدوں کے صفحہ چودہ بلکتے ہیں اما صفحے کا انتخاب بھی خوب ہے صفحہ چودہ اس پر لکھ رہے ہیں وہ عطبہ جو اللہ نے آدم کو تعلیم کیے تھے وہ کچھ اور نہیں تھے وہ حضراتِ پنجتن کے اسمِ مبارک تھے یعنی پنجتن کے اسمِ مبارک جب آدم کی زبان پہ آئے تو آدم مصدرِ ملائک بن گئے آدم مصدرِ ملائک بن گئے ملائک بن گئے تو اللہ ہے تو اللہ ہے یہ سنیمہ ہے تو آسمان زمین پر ایجاد کرنے والا ہے آسمان زمین کا بنانے والا ہے یہ حسن ہے تو محسین ہے یہ حسین ہے تو ملائک بن گئے یعنی پنجتن کے نام نہ پھائے اللہ سے شفہ سے جمع کرنے والا ہے مجھے سائدہ جانا ہے اور آج ہی زمین کو آج ہی ملدس کے لئے آج اپنا زمین ہمدار کرنے والا ہے آسمان زمین پر پنجتن کے شفہ کسی ملائک اہرم یب احسین ہے آج طورanki نا سیدہ س سے فکر صافتھ لاحضی اللہ یہ مہنین آج انا یہ سیدہ یہ فات heights Book سلام وہ حسین لیکن ترلیئے ہیں کہ ایلین کا بات آدم میں سورا رہا ہے کہشب آدم پریجatانی ہے کہاوجیہ می cousins جب کائنات جب آدم پریجتانی ہے تو اگل کو آدم کی آلاک کنھا ہے وہ شب پریجتانی ہے تو symول بصور جو آدم پریجتانی وہ میں پریجتانی نماغ میں پریجتانی امان میں پریجتانی سے کچھ ختم کریں یہ تو بات لئے ان groups میں نے اس دن آریف نے آپ کو سنا دی آپ نے رلیشی اور ادراد پر سبر مرکت ہوئی کیا مقالمہ ہو رہا تھا فرشنہ جاملی اسے والا ہے جو زمین کو فضات کرے گا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہو وہ تم بھی جانتے میں نے آدم کو اسما کی تعلیم لے دی تم اپنے دانے میں سچی ہوئے تو تم بتا کر انہوں نے کہا ہمیں بتا اللہ نے آدم سے کہا آدم تم ناغفنان بہتifie تم ماغفنان بہتعوق اللہ اعط بر شیورون منون آدم نے فرشنہ بہترحیان ناغف نیادыING بہترحیان ا COMM Having that آدم نے فرشنہ بہترحیان جانبت اonnت اسروین قو عزو هو pitches سلص والد قو انت اس رحلے آدم نے فرشتوں کو بہتا ہے یہ فرشتوں نے آدم کو بہتا ہے ظاہر ہے تم چاہتے ہیں لئے آیان کو بہتا ہے وہ میں کہے گا کہ آدم نے فرشتوں کو بہتا ہے ان میں آپ کو صرف ملائے ان فرشتوں نے جمعین پاکی نہیں تھا جمعین پاکی نہیں تھا کمسانے زیادر کیا کرے گا جمعین کو سیدون ملائے گا وہاں سبسکر رہی ہے 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 مسجد ماں پیسلا ازادار بھائیوں نے گوزاری پیلی بھی جاتا جو پیسے ہے تاکہ بھی جاتا ازادار بھائیوں نے سکیاں مڑے مجھے ان اتنی سوشت شروعات نیزم گے تو تر مروری نیزم گیب شروعات قرارے نیزم ڈیف شروعات کھلو گا اس ریو کو اکرانی کھلو قرارے نیزم گیا مروری جو بھی ازادار ڈجرد مستان تاکہ اس دردہ گلان ہے اس دردہ خودم ہے اس دردہ ملان نے باس طلوع نہیں آدم آدمیم پڑھے سنو نمازیم پڑھے سنو اور آدمیم پڑھے سنو پاس ہطے سمنا کسے کسے مرشوں اعج پرنا جائے پہلے ہمالاشر ہمالے پہلے رجولے کوershi آدمیاروں گزرے یہ اتنے والا عالم تھے کہ شاہدِ علی حدیر علامہ عمیرہ سے مطالب کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں رضا علی برسی سے برا شاہدِ ارفان عالمی دیگا بہت سی کتابیں انتی اس میں ایک کتاب ہے مشارق الانوار مشارق الانوار یقین فی اثرار امیرہ مومین اتنے والا عامرہ خلالیت تک کافیت مخیل کی تار اس میں اس چیز سے پنداؤ تھا ناظرین کی حدیث کی روشین اور وہ دیکھت پاس وقتی نماز ہے نماز پر لکنی ہے کف کف تو منظوم ہے وہ کہتے از ظہر ہوا رسول اللہ والاشر ہوا امین حدیر نمی والمغرب خلال لکنی ہے ویشار اور حسن ویشار ویشار اور حسن اور حسن ویشار ویشار اور حسن وہ کہتے ہیں وہ حسن کی نماز رسول خدا سے منظوم ہے اور حسن کی نماز مہدائی کائمات سے منظوم ہے مہدائی نماز شہزادی سے منظوم ہے اشار امین حسن سے منظوم ہے اتفالی نماز امین حسن سے منظوم ہے جب میں لوگ میرے فامنے حمد کسی کے چہرے پر سوالیہ نشان نہ ہو کسی نیر میں نے حوالہ دیا ورنہ ہماری تقریح حوالوں کی مطابق نہیں حقیق ہوئی اتنے سوالی اول لکھر آن از گوھر کی نماز رسول اللہ سے نمجھو یعنی از گوھر کی نماز جسم ہے روح رسول اللہ سے اصل کی نماز بہل ہے جان امیر ملیر ہے روحی کی نماز پائچر ہے روح سیدہ ہے اشاقی نماز جسم ہے اس کی حقیقت امام حکم ہے فجد کی نماز بہتر ہے روح امام حجائل ہے پتہ میں کون مارے خصصہ ملے جلیے آیا ہے زہر سے نماز کیوں بھی آئی ہے جب پر نماز شنر کرنے عمال کرنے کے لئے خور ہو خود جب پریشن شک کو تو سر اکت نماز ہو تو اس لئے مصموم کا فرمان ہے کی پر نماز کی پر نماز کی پر نماز ہے اور اگر میں بھی ہوتا تو قضائے اولیتی نماز کرنے کے لئے چھے نماز کی وہ چھے نماز زہر سے شنر کرنے کے لئے اور اس لئے زہری سے ملے سے زند ... خورتے کے لئے زہری سے زہری سے زہری سے لئے اور آئی perdu بہترین ہٹ جالی م 읽؟ یا بلو ڈائے کے لئے آپ جاء آپ جائے جائے جیمنی کے لئے جائے جبنی 조ہد شہد 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 اپنا اپنا شہد سب سے پہلے جو نماز پرشیل وہ جہلیدی ہے انسی کو پوری آیا سب سے پہلے جو نماز نبیل پرشیل وہ جہلیدی ہے کہ انسی کو ہلیدی نماز رسول اللہ خدا سے منزلی پر نفلے سب سے پہلے حسن رسول اللہ خدا سے سب سے پہلے تواغیدی ہے سب سے پہلے جو نماز سب سے پہلے سب سے پہلے جو نماز شب سے پہلے مجرپی J qualifications بندلی کی اتحا کو حسائل کر دے بندلی کی اتحا کو حسائل کر دے اس نے نبرا سول نے کہا حسائل ہم وعنی نبرا حسائل مجھ سے ہے اور میں حسائل سے ہوں یہ جو پندتی کا کارواہ ہے اس کی افتدار رسول سے اللہ حسائل پر زوہر کی نماز رسول خدا اصل نماز جو تھی وہ علیہ الشرائع میں شخص صدوق علیہ الرحمن نے لکھا وہ صرف دو رکت ماجم تھی یہ جو دو رکت کے اضافے کیے گئے اس کے پیچھے اللہ دوسری دو ہی رکت صرف ماجم ہوئی دو رکت کا اضافہ کب ہوا زوہر کی پہلے دو ہی رکت تھی جو ہنیوں پر رہتے ہیں دو رکت کا اضافہ کب ہوا جب حضور نماز زوہر میں تھے انہیں خبر ملی کہ امام حسن کی بلادت ہوئی ہے انہوں نے شکرانے کے طور پر دو رکت نماز میں اضافہ کر دیا مکہ قسم خدا کی آپ کی سماعت کا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے حضرت آباد نے یہ باتیں کی دردیر ملدہ پہنے رہی دیتا آگے دھوڑا تھا میار بنائیے لگا ہمارے جیسے خدبہ کو سننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا عزیزان اگرامی بروہر کی نماز چار رکت کب ہوئی دو رکت تھی جب امام حسن کی بلادت ہوئی دو رکت شکرانے کے طور پر ہی ابھی سر نہیں اٹھایا تھا جبرین آگے کہ یا رسول اللہ اب سے حسن کی خوشی میں یہ چار ہی رکت رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں آپ کو داد دے رہا ہوں یہی حق وطاہ سننے کا یہی حق وطاہ عصر بی نماز دو رکت تھی رسول خدا پہرہے تھے جیسے ہی خبر ملی امام حسین کی ملادت کی دو رکت نماز میں اور اضافہ کیا کہا دونوں شہزادوں کی محبت میں اب یہ نماز دو رکت اور اضافہ کے ساتھ ہو گئی یہ بھی چار رکت وہ بھی چار رکت جب مغرب کی نماز کو ہے رسول خدا تو وہ بھی دو رکت تھی مگر بات پہلے کی ہے میں نے روکا تھا ہی سے مغرب کی نماز جب دو رکت پہنچ چکے تو رسول خدا کو میرات کے تحفے کی خبر ملی یعنی شہزادی کی ملادت کی خبر ملی رسول خدا نے دو رکت کا اضافہ نہیں کی میرے مولا آستانہ ایک باب الحوائل ہے مجھے طاقت دے دیئے میں بات پہنچا لے جاؤں مغرب کی نماز بات ہے پہلے کی زہر و عصر میں نے اضافہ وہ اس سے پہلے کی بات روکا تھا آپ کے ذوق سماعات کے لیے مغرب کی نماز دو ہی نکت پڑھی تھی خبر ملی توفہ میرات کا نزول ہو گیا میرات کے مجدے کا نزول ہو گیا نبی نے دو رکت کا اضافہ نہیں کیا ایک رکت کا کیا کیوں کیوں ارے جو پہنچ جائے اسے میری طرف سے داد ہے جو نہیں پہنچا مجھے مولا کے سکر پہ بھروسہ ہے اگر میری داد دل کی تہوں میں اتر گئی تو آدھ خاموش نہیں مہت پائیں گے معصوم فرماتے کتاب کا نام علال الشرائع شریعت کی علتیں لکھنے والے شیخ و سبدون بیان کرنے والے چھتے امام مقدرِ صادق کہتے ہیں مغرب کی نماز میں نبی نے ایک رکت کا اضافہ کیا کیوں کیونکہ سیدہ کی ذات اہدال کبر تھی یعنی کبرہ نشانیوں میں بی بی احد تھی اہدال تھی تو وہ بھی احد یہ بھی احد نیازہ صرف ایک رکت کا اضافہ کیا اور اس کے پیچھے اللہ دیئے تھی کہ جب نماز مسافر قصر کرے گا میرے مولا مجھے طاقت دے تو میں بات پہنچا لے جاؤں میرے کلیدے میں جتنی طاقت ہے اتنی ماہ آپ تک پہنچا لے جاؤں گا عزیزہ نے گرامی پوری کلیدے کی طاقت لگا کہ سمر حیدر جمعہ کہہ رہا ہے معصوم نے فرمایا رسولِ خدا کی شریعت میں مسافر کر نماز قصر ہے رسول نے سوچا جب نماز قصر ہوگی تو چار رکتی دو رکتی ہو جائے گی دو رکت ہو جائے گی اس لئے رسول نے مغرب میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ یہاں قصر ہو سکے لہذا تین ہی رکت رکھی کہ آپ گھر پر ہو تب بھی تین رکت پہنی ہے سفر میں ہو تب بھی تین رکت پہنی ہے سائل میں سائل میں پلٹ کے پوچھا یہ ابنہ رسول اللہ فرزند رسول ایسا کیوں ہوا کہ ایسا اس لئے ہوا کہ باقی کی نمازیں ہم سے منصوب ہیں مغرب کی نماز ہماری جدہ سے منصوب ہے مغرب کی نماز ہماری جدہ سے منصوب ہے لہذا دوران سفر ہم اپنا حق بندے سے اٹھا لیتے ہیں مگر سیدہ کے حق میں کمی ہمیں گوارا نہیں آئے فاطمہ کے حق میں کمی ہو سلامت رہے ہیں ہماری جدہ سے منصوب ہے ہماری جدہ سے منصوب ہے اس سے پہلے یار یار مولا سلامت رکھتے آپ کو ہماری جدہ سے منصوب ہے کیوں گی یار کیوں گی مغرب کی نماز ہماری جدہ سے منصوب ہے لہذا ہم کو گوارا نہیں ہم معصومین کو گوارا نہیں رسول خدا کو گوارا نہیں اللہ کو گوارا نہیں کہ سیدہ کے حق میں سیدہ کے حق میں کوئی قفر ہو سکے کوئی کمی آئے اب اگر کوئی کہے کہ ہم سیدہ کے دشمن پر لعنت نہیں کرتے تو پھر شمارنا اسی لئے معصوم نے فرمایا کہ تمہاری زمان سے ایک بار نکلے گا تم ایک بار کہو گے اللہ اس کے پدلے میں تمہاری سکتر ہزار نیسیوں میں لافع کرے گا سکتر ہزار جناب آف کر لے گا جس سیدہ کا حق ہے امروز موقع نہیں ہے کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤنا حقیقت لیلت القدر میری شہزادی کی ذات ہے حقیقت مغرب بھی شہزادی ہے حقیقت لیلت القدر بھی شہزادی ہے میں تین دن سے شہزادی کا ذکر کیوں پر رہا ہوں تین دن سے میں بی بی کا یہ تیسرہ دن ہے میں تین دن سے بی بی کا ذکر مجلس میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع ہے نماز و عشق اہلی بھی میں چاہیے رہا تھا کہ حقیقت مغرب کی تین رکتیں پوری ہو جائے تین رکتیں پوری ہو جائے میرے پہنے میں آپ کے سننے میں یہ فرش آزا نہیں ہے یہ مبدت کا مسلح ہے آنگا ابھی یہاں پر تھوڑا ساتھ کو روک کے کیا کہا دا میں زہر کی نماز کس سے منصوب بولیے نا رسول خدا سے اب جو پریدتنی ہے وہ جو نماز چھوڑی نہیں گلتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو پریدتنی ہے وہ نماز چھوڑے اس لیے کہ اس کا گہرا رشتہ ہے نماز سے زہر کی نماز رسول خدا سے منصوب آسر کی نماز بھون گیا کیا سبب بولیے 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 آسر کی نماز مولا علی سے منصوب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہی پاچھ وقت کی نماز یہ آپ زہر و آسر کی ملا کے چھوڑ ہوتے ہیں یہ الگ چھوڑی کھوٹے ہیں ہم تو صاحب الگ الگ کھوٹے ہیں آپ ملا کے چھوڑ ہوتے ہیں اب اگر ہم تفصیل میں جائیں اور صحابہ کا عمل دکھائیں عبداللہ ابت زبیر کو عمل دکھائیں امام مالک کا عمل دکھائیں تو بہت لگ بھی چھوڑی تقریر ہو جائے گی وہ مجھے منحضرہ نہیں کرنا مجھے تو صرف ایک بات کہتی جو سامنے کی ہے موجوانوں سنو اب تم سے اگر کوئی کہے تو اسے یہی جواب دے دینا زہر کی نماز رسول خدا سے منصوب ہے آسر کی نماز مولا علی سے منصوب ہے یہ زہر و آسر کی نماز جو ملتی ہے تو زہرائم کہناتی ہے زہر و آسر کی نماز جب ملتی ہے تو زہرائم پہلاتی ہے جو زہر و آسر کی نماز الگ بھی چھوڑتے ہیں وہ بھی زہرائم کے قائل ہیں ان سے پوچھئے کی جب آپ الگ چھوڑتے ہیں تو زہرائم کیوں کہتے ہیں زہرائم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز ملا کے پہییا سکتی ہے اب نبی کی حدیث ہے اللہ و علی من نور الواہر میں اور علی ایک نور سے ہیں یعنی میں اور علی دلہ خاصل ہیں ضروری ہے کہ ہر بات چیخ کے کہی جائے چلنا کے کہی جائے جب بات میں دم ہوتا ہے تو خطیق کو زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں پہتی ہے بات کیا ہے زہر اور آسر کی دماغ ایک رسول خدا سے منسو ایک مولا علی سے منسو دونوں قائلائی مل کے زہرائے زہرائے اب پس دونوں کا رشتہ ہے بلا فصل جس نے نبی سے علی کو بلا فصل مانا وہ زہر اور آسر کی ملا کے پہتا ہے جس نے فاصلے سے مانا بہل کھینس نبیخت موسیقی جس نے بلا فصل مانا وہ ملا کے پوستہ جس نے فاسلے سے مانا وہ الگ الگ پوستاریں نماز عقیدے کو بتا دیتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نماز عقیدے کو بتا دیتی ہیں عصر کی نماز کس سے منظور مولا علی سے سر اٹھائیے گا عصر کی نماز کس سے منظور امام حسین سے اللہ نے قرآن میں دو سوروں میں قسم کھا لی ایک ہے سورہ والعاصر قسم کھائی والعاصر مجھے عصر کی قسم ایک ہے سورہ والفاد والفاد مجھے فجر کی قسم بس کو نہیں اللہ نے قرآن میں کہا مجھے علی کی قسم مجھے حسین کی قسم آئے حسین کی قسم آئے حسین کی قسم آئے حسین کی قسم یوں کو تمام معصومی کی عظمت ہمارے لئے برابر ہے مگر اللہ نے صرف عصر اور فجر کی قسم کیوں کھائی کیونکہ اللہ کو سمجھانا چاہ رہا ہے عصر کی قسم حقیقت عصر علی کا مجھے امیر المحملین علی کی قسم والفاد یہ سورہ الحسین کہلاتا ہے سورہ الفاد مجھے حسین کی قسم یہ قسم کھا کر اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے ان کو جو نمازِ عشقِ اہلِ بیت پہتے ہیں کہ جب نمازِ عشقِ اہلِ بیت پہنے کے لئے فرشِ عضا کے مسلحے پہ آنا تو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا یا تو فضائلِ علی ہو یا تو مسائبِ حسین ہو اس کے علاوہ اور کچھ ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے نمازِ عشقِ اہلِ بیت کو مکمل کرنا ہے تو فضائلِ علی ہو مسائبِ حسین ہو یہی ہمارے پرانے ذاکری کا طرزِ ذاکری رہا اٹھا لیے سبنے حضن سعب کو جنہوں نے بنیانے خطابت دائی اس کے بعد ناظر ناظرات الزمن ابن حسن نہری بھی اس کے بعد اللہ مرشد قرآن بھی یہ ستارہ اس سنسلہ آپ کو نظر آئے گا فضائلِ علی مسائبِ حسین اسی میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے اسی میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے بس پورے طریقے سے آپ حمد بن بوش رہیں فضل کی سبت اثر کی سبت اثر مولانی فضل امامِ حسین میں مسائب پہ نہیں آ رہا ہوں مگر کروں کیا اور جملہ آ گیا ہے بیچ میں نجانے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے کسی محبت تھی کہ علی نے اپنی شہادت فجر کی نماز میں دی حسین نے اپنی شہادت اپنی شہادت مولا آپ کو سلامت رفتے آپ کی سلامتوں کو مولا آپ کو سلامت کی پورے رفتے حقیل 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 عصر کی نماز میں دی عصر کی نماز میں دی عصر کی نماز میں دی کیونکہ عصر کی نماز حصر کی نماز مولا علی سے منصوب تھی حسین نے بتا دیا مکربلا ولایت کے لیے آیا میرا خیام بلایت مکربلا میرا خیام ولایت کے تحفظ کے لیے ولایت کے تحفظ کے لیے امبار لگا دیتا میرا یہ موضوع پہ موضوع پہ موضوع ملا پہ ہو گئی بات اب عصر کی نماز کس سے منصوب سمجھ گھولا تو نہیں ہے نا عصر کی نماز کس سے منصوب امام حسن سے امام حسن سے کب یہ عصر کی نماز کا وقت آتا ہے مغرب کی نماز جب شام کی حکومت آ جائے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں جب شام کی حکومت سر چھوکے بولنے لگے حسن کا دامن کامل ہو میں رات بھر حسن اس عبادت کے کاروان کو اپنے پرآن دامن میں محفوب رکھ کر سما ہوتے ہوتے حقیقت فج حسین کے حوالے کرے گا اور تب اللہ کہے گا وَسْسَلَا مُدْحِيَا حَدَّا مَتْلَائِلْ فَارْدِ یہ فاجر تک سلام دی ہے یہ بھروسہ یہ اتمنان ہے عزیزوں بس ساری باتیں میں نے جو کی ایک بات کیوں چھوڑی وہ ہے مغرب کی نماز جل میں کبھی عربی گرامر پہ رہا تھا تو مجھے افتداء میں پہایا گیا یہ ہاتھ کی پانچ امدیا ان کے عربی میں نام ہیں خنسر بنسر وستا سبابا ابحام یہ ہاتھ کی پانچ امدیا آدم جب خلق ہوئے تو انہی پاچ امدیوں میں پنجکن کے دون کی رمض آئی آدم اس کی دیارت کرتے تھے اس میں جو بیٹ والی ہے نا انہیں دربیانی اسے کہتے وستا وستا سوچی میں کہا کہا تو جھونکے لائیا ہوں اس موضوع کو آپ کے لئے قرآن کہہ رہا ہے حافظ حفاظت کرو نماز پہو اقین السلاح لے دلوک الشم الہ غزق اللہ نماز پہو رات کے آنے پر دن کے جانے پر دن کے دونوں کناروں پر نماز پہو مگر حافظ مگر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو میرے مولا مجھے طاقت لے دیں یہ باتیں میں پہنچا لے جاؤ اس کے بعد موقع مل گیا تو شبیہ پیغمبر کے ایک دو جملے آپ کو رجس کے سنا دنگا حافظ حفاظت کرو خاص طور سے اس درمیان والی نماز علماء نے کہا یہ درمیان والی نماز زیادہ تر جو علماء کیا استفاق ہے وہ مغرب کی نماز کیسے زہر عصر مغرب عشاء فجم ادھر زہر و عصر ادھر عشاء و فجم پیچھ پر مغرب اسے کہتے ہیں مستع سیدہ ہر جنہ درمیان میں ہے اے اے یا علی یا علی سیدہ ہر جنہ درمیان میں آؤ میدان مباحلہ میں رسالت آگے ولایت پیچھے درمیان میں سیدہ درمیان میں سیدہ صداقت کی گواہ بن رہی ہے درمیان میں آئے تثیر میں مرکز آئے تثیر نئی نام میں بھی سیدہ کا نام درمیان میں جیسے زہر آسر مغرب عشاء فرد ویسی محمد علی فاطمہ حسان حسین درمیان میں سیدہ ارے دو بھائی اس طرف دو بھائی اس طرف بھائی ادھر محمد علی بھائی ادھر حسن و حسین بھائی ادھر حسن و حسین بھائی درمیان میں شہزادی یہی سلاة المستع جس کی حبابت بھی تاثیر کی گئی غاز خیال رکھو اس سلاة المستع مغرب کی نماز کا اصل وقت سوائے ماسومین کسی کو پتا دیں ہم جو وقت کا تعیم کرتے اس کی ہمیں اجازت دی گئے مگر حقیقی وقت سے مغرب کے صرف اور صرف بارہ امام وقت ہیں چہار محسومین وقت ہیں جو حقیقی وقت ہے بھائی پوری توجہ حقیقت مغرب فاطمہ سوائے ماسومین کے کسی کو نہیں پتا کہ فاطمہ کیا ہے چونکہ سیدہ کی ذات حقیقت لیلت القدر اللہ لیلت القدر کے بارے میں اللہ کہہ چکا وما برات ما لیلت القدر تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے تو جب اللہ ہی کہ رہا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے تو ہم آپ کیسے سمجھیں کہ فاطمہ کیا ہے آپ کی طبیعتوں کو اگر بار نہ گزرے تو میں ایک پانچ یا دس منٹ کے اندر ایک فیصلہ کو ونہ کل پہ چھوٹ ہوتا بات دور جائے مکمل مغرب کی نماز کا وقت برا مختصر جتنا مختصر وقت مغرب کی نماز کا اتنا مختصر وقت کسی کی نماز کا نہیں ماس چین میں جتنی کم عمر شہزادی کی ہے اتنی کسی کی نہیں اٹھارہ سان اب سنی گا بہت توجہ سے علم العداد کا اسلام میں بہت دخل ہے جو بات آسانی سے سمجھ میں نہ دکت ہو اس کو علم العداد سے یعنی نمیرولوجی سے سمجھا جاتا ہے یہ عربی کی خاصیت ہے دنیا کی کسی زمان میں یہ خاصیت نہیں ہے جو عربی میں عربی میں ہر حرف کا ایک عدد ایک نمبر ہر حرف علف کے بے کے دو جین کے تین دا کے چار ایک پاچ واو کے چھے زے کے سا پھر ایک نو تو ایک 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 دس اب جد حفور حدتی کلمن سا فر زد زد جب آپ تاریخ کبھی شورا سے لکھائیں تو اس میں بہت رف ہوتا برحال مجھے آپ کو نہیں پھانا پوری مجھے مجھے آپ سے ایک بات کرنی اور وہی فضائل ہوگا انگریزی میں انہوں نے ہر حرف کا الگ الگ عدد نہیں رکھ انہوں نے اے سے لے کر ای تخ سارے الف ویش کا عدد ون رکھ دیا اے مگر عربی میں ہر حرف کا معصومین کے نام کے بھی عدد ان عادات کے حساب سے اگر دروت بیج کر انہیں ہدیہ کیا جائے تو دعائیں امی ہوتی جل از جل مولا علی کے نام کے عدد کتنے ہیں ایک سو دس ماشاء اللہ مولا علی کے نام کے عدد ایک سو دس کیسے این کے ستر لام تیم یہ دس ستر اور تیم سو سون دس ایک سو دس ایسی رسول خدا کے نام کے عدد بان مولا امام حسین علیہ السلام کے نام کے عدد ایک سو اٹھائی امام حسین علیہ السلام کے نام کے عدد ایک سو اٹھارہ یہ بہت بہت عمل ہے اگر آپ ان کے نام کے عدد کے حساب سے ضرور بھیج کر بارگاہ الہی میں توصل کرے اور اسے دعا مانے پورا دعا مہت ضرور ہوئی اسی میں شہزادی کے نام کے عدد ہے ایک سو پہش ایک تین اور پانچ علم جفر سے تاج پر اٹھنے واجد اس عدد کو ہنسے میں جب بدلتے ہیں یعنی ہنڈرڈ کو سیکرے کو دہائی میں بدلتے دہائی کو اکائی میں بدلتے تو وہ جو عدد آتا ہے اکائی میں یونٹ میں وہ اس نام کا ہنسہ کہی جاتا مجبوعہ کہی جاتا عدد کامل کہی جاتا اور شہزادی کے نام کے عدد کا ہنسہ کیا ہے ایک سو ایک تین پاس ایک میں تین چھوڑے چار چار میں پاس چھوڑے نو یعنی شہزادی کے نام کا کامل عدد کیا ہے نو پوری دنیا یومیرالوجی میں پوری کائنات آداد میں نو ایک آئی کا آخری عدد ہے نہیں ابھی کچھ سمجھے مجھے سمجھانا ہے آخری آئی تک نو ایک آئی کا آخری عدد ہے اس کے پر ایک آئی نہیں یونٹ نہیں پھر تہائی شروع ہو جاتی دو 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 دیجٹ دو دو عدد ون ویرو ٹین ون ون الیون ون ٹو ٹوئی مجھے کچھ نہیں کرنا ساری یہ مجھزہ میریکل آف میتمیٹکس کہلاتا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میریکل آف میتمیٹکس میریکل آف نیومیرالوجی علم ریاضی کا مجھزہ نو ایسا عدد ہے کہ اسے آپ کسی بھی عدد سے ضرب دیں ریزلٹ میں نو ہی آئے گا لیکن میری اقتداد سے میتمیٹکس کمدور رہی ہے آپ حساب کرتے رہیں کچھ گربر ہو جائے گا تو مجھز کے نات کچھ نب کر نو ایسا عدد ہے پوری میتمیٹس میں کہ اس کو کسی بھی عدد سے ملٹی پلائی کریں ضرب دیں گرا کریں ریزلٹ میں نو ہی آئے گا نو ایک کم پہارہ تو مرہا ہے نو ایک کم نو نو دو نا اٹھارہ آٹھ ہو ایک نو گلتے رہیے نو تیا ستائیس سات ہو دو نو نو چوکے چھتیس تین ہو چھے چھتیس چھتیس اور تین نو نو پنجے پیتانیس چار اور پانچ نو نو چھتے چون پانچ اور چار نو نو ستے ترسک چھے اور تین نو نو اٹھے دو ہتھتار سات اور دو اور یہ سر اٹھاؤ سات اور دو نو 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 اٹھے آج ہوئے نو نو دہم نب نو سفر نو چوتے جائے کمپیوٹر فیل ہو جائے گا آخری میں نو ہی بچے گا نو ہی بچے گا شہزادی کے عدد کا کامل نام کے عدد کا کامل ہے نو 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 کو کسی سے ضرب دیا جائے وہ عدد ختم ہو جائے گا نو باخی رہے گا ایسا ہی چوبی سیداتی مقابلے میں آئے گا وہ پناہ آجائے گا فاتما باخی رہے گا فاتما باخی رہے گی باقی اپنی 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 خاندی 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 بس بس پھر کبھی موقع منا تو اس کے بارے میں بات کروں گا ابھی بس اتنا کہنا ہے جو سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ فنا ہو جائے گا سیدہ کی ذات مسلم رہے گی باخی رہے گی اسی لئے اللہ نے کہا اِنَّا شَانِعَكَ هُوَا لَبْتَا یا علی یا علی آپ بتائیے کل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اللہ کے کتنے اسمائے حسنہ بظاہر اللہ کو چھوڑ کر نِنَّا نُوے جب بولا تو کرو اتنی محنت کرنے والا ذاکرہ آپ کو کہاں ملے گا نِنَّا نُوے نو اِدھر بھی نو اِدھر بھی نو نو جانے نہیں دے گا صدر حیدر نو نو اٹھارہ آج ہوئے نو جملہ سنیئے اللہ کے لنیانوے اتمائے حسنہ جس ایک ذات میں زم ہو دا ہے جس ایک ذات میں زم ہو دا ہے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں یعنی فاطمہ اتمائے حسنہ کی حقیقت ہوا الشافی ہوا الباری ہوا الاول ہوا الاثر ہوا الرحمن ہوا الودود ہوا العظیم ہوا العلی سارے اتمائے حسنہ کی حقیقت جس ایک ذات میں زم ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں تو اب اس کا شوہر وئی ہوگا جس کے آب ید اللہ آنکھیں اے دل اللہ جیرام اجھوللہ پس ہو گئی گفتگو آنکھیں 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 بس سے محفوظ رکھیں شوہر اور ہمسر و کفو وہ ہوگا کہ ہاتھ دیکھو تو ید اللہ چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ آنکھیں دیکھو تو این اللہ این اللہ یاد رکھو اگر دنیا میں رہنے کے لیے میں جمعہ پھر کہہ رہا اگر دنیا میں آنے کے لیے محمد کا گھر نہ ہوتا اور دنیا میں رہنے کے لیے علی کا گھر نہ ہوتا تو فاطمہ کا نور کبھی آسمان سے قبیل بدا آتا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ایک تارہ سال جنگی کی عمر جس شہزادے کا ذکر در پیش ہے یہ بھی کیا کیا مناسبتیں لیے ہوئے ہیں نام محمد نام علی صیرت میں محمد عمر ہے بدون اچھا راستہ جس وقت میدان میں مجمع علی ادبر کے چہرے پہ بھی نقاب ہے مگر اس حجاب سے چھن چھن کے اس مبت کا نور ایسے ساتھے ہو رہا ہے کہ مجمع پیچھے ہٹ رہا اور کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے چہرے کی زیارت اللہ کی خبریائی یاد سلا دیں اسے اکبر کہتے ہیں آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئے انشاءاللہ پھر کبھی مولا کے رجس کے ان جملوں کو آپ کی سماعتوں کے حدیہ کرونا جس وقت دیکھا ملائیم کو تو یہی کہا تھا کہ تم کس کا راستہ روگ رہے اس حسین کا جس کی رضو میں سیدہ کا خون نوستہ ہے جو علی کی طرح قریب ہے نبی کی طرح عظیم ہے جو اللہ کی ذات پر دلیل ہے اس سے مقابلے پہ آئے ایک ایک شہید نے رجس پھلی ہے عزداروں جب شہدادی جراب زینب کبرا قید شام سے چھون کر مدینے گئی تو اپنے ہاتھ کو اماری سے گرا دیا کونیوں سے بل چلتے ہوئے زینب روزہ رسول پہ پہ دعا کرنا کہ میں پورے مستان پہنے جاؤں آج کیونکہ آج تو میرے دلی کیسیت عزیب ہے اور آج سچ پچھے تو نوجوانوں سے رونے کے راست کر میری ماں بہنو خدا تمہارے نوجوانوں کو سلامت رکھتے لیلہ کی آغوش کے سب سے بیمی روزہ رسول کو پہچی آواز دی نانا زینب آگ نانا افسوس تو ایک بات کا ہے کہ زینب زنہ چلی آئی جملہ سنی گا بیمی کہ نانا ایک بات ایسی ہے کرولہ سے شاہ تک زینب جسے بھول نہیں سکتی قبر کی تیواروں تک زینب نہیں بھول سکتی نانا ایک بات قبر مطار ہندے لگی آواز آئی میری بیٹی کون سی بات کہ نانا کرولہ سے شام تک جب بھی کئی قافلہ رکھتا علی اکبر کا قاتل نونوں دفعہ میرے سامنے آتا اور آگے کہتا زائرات تجھے اپنے اکبر کو بڑا ناز تھا وہ دیکھ نیزے پہ اکبر کا سار میں نے اکبر کو مارا جزا کرنا جزا کرنا کہ وہ میرے اکبر کے مسائب زیادہ نمہ کرے اس لیے کہ جب اکبر کے مسائب ہوتے ہیں تو کرولہ بے حسین بے ہوش ہو جاتے شام میں زائنب ہو شام میں زائنب بے ہوش ہو جاتی سنو گے مسائب زائنب دیکھتی جس کوئی اللہ آر اکبر کے مسائب میں لے ہو تو میری شہدان کی تیس آج جم بدلی سی میں آتا اس لیے کہ اکبر کا پرسا لینے کے لیے میں شام تک ترسی ہوں کہ کوئی ایک تو کہتا زائنب تمہارے اکبر کا باب اکبر جنا جلہ 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 نے اکبر کو پالا تھا پرے آس سے پالا تھا پرے تب اللہ سے پالا تھا جب سب شہید ہو گئے علی اکبر آئی باب آئی جو سن دی لی حسین نے سر سپاہ اکدر کو دیکھا کہ میرے لاز میں آپ کو اجازت کیسے ہوں مجھ سن اللہ حق آپ پر آپ کی خوبی کا آپ جائیے اپنی خوبی سے اجازت دی آئی ایک ایک مرددہ آئی زہنب نے آواز دی رفعیہ ادھر آو سکینہ ادھر آو انہیں ربعاب ادھر آو فروا ادھر آو ساری بیویوں نے گھیرہ بنا دیا کہ ادھر مستور گھیرے سے نکل جائے میرے لاز حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پرنا بار بار گرتا بار بار گرتا وجہ کیا تھی کبھی آگئے بھوتے کبھی کوئی بیوی دامن دام دام دیتی کبھی کوئی بیوی دامن دام دیتی کبھی کوئی بیوی دامن دام دیتی وہ غربت ہائے ہماری غربت 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 سوار ہوگئے بس قیامت ہے بس میں تمام کر رہا ہوں ملیت غربت میدان کی طرف جانے والی ایک آو آو غربت شک کان میں آگ یا بنی مہل 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 سوچو اقعاب کیسا گھوڑا اس پر اقعاب باتے کر رہا ہے ہوا سے نہ جانے دورہ بات کتنی تیوی سے اقعاب کے پیچھے آیا ہوگا یا بنی مہل مہل بیٹا ہاں آہستہ چلو پیٹا آہستہ میرے اللہ اقعاب پیٹا مہل اکبر بھولے کی زید سو تر آئے بابا آپ تو مجھے رکھ سٹ کر چکے تھے عجیب غربت بھنا جواب ہے اکبر کاش تم صاحبِ آجان ہوتے میرے لال جاؤ خدا حضر سنیے لہا جب حضرت مستار میں مرہ ملون کو پکڑایا ہے اب وہ پکڑ گیا ہے تو حضرت مستار نے اس سے پوچھا طریقہ تھا حضرت مستار کا قاتل کو بعد میں سزا دیتے تھے پہلے اس سے اس کا جرم پوچھتے تھے حضرت مستار نے پوچھا تجھے تیرے ہاتھ نہیں کہتے تُو نے شبیہ پیغمبر کے سیدھے بنایا نہ دیا مرہ ملون کہتا ہے مختار مجھ اکیلے میں مارا ہو تُو اس سے سوال کرو کہا کیا کہنا ہے کہا سنو مختار عقاب جسپر علی اکبر سوال تھے عقاب ہوا سباتے کر رہا تھا ایک قردہ ابن زیاد نے کہا نرغے بناو یہ علی کا پوتا ہے ایسے قابو میں نہیں آئے گا عقاب نے چست لگائے پہلا نرغہ پار کیا پھر چست لگائے دوسرا نرغہ پار کیا پھر چست لگائے دوسرا نرغہ پار کیا ایک قردہ ہمارے ساتھ نے کہا مرہ تُو آگے سے جا حسین ابن نمیر تُو پیچھے سے جا اکبر بھولے کو تیزی سے دو بار رہے تھے ایک نیزہ بھائی نے مارا ایک نیزہ حسین ابن نمیر نے مارا جو نیزہ میں نے مارا بھولتا مرہ پار کیا جو نرغہ حسین ابن نمیر نے مارا بھولتا مرہ پار کیا جو نرغہ پار کیا جو نرغہ پار کیا جو نرغہ پار کیا بھولتا مرہ پار کیا جو نرغہ پار کیا جو نرغہ پار کیا آپ اس میں اولاد گئی آلی اکبر نے گھوڑے کی گھرگٹ میں باہے ڈال دی ایک ہزار ملائی نے مل کر حملہ کیا جبین سلوان جبین سبا جبین امکا باش 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 آجائی بیٹوری لیرمان بری ایدار آلی اکبر نے دوری کی دین چوری اوہر حسین کوہنیوں کے بلکل دے میرانیس کیتے دشتے بنا میں کم علی اکبر کی ناشر فرزند فاطمہ کو پسر کی سلاش کرد آلود میدان فوجے ہس رہی ہے ایک مرتبہ حسین کو جب آدگر نہیں دکھائی دیئے نا تو حسین نے کہا آدگر بیٹے جواب دو تمہارا غریب باپ آیا اولاد والوں کا مجموعہ سے آدگر بیٹے جواب دو تمہارا غریب باپ آیا سے آدگر نے سینے کی ساری طاقت کو استعمال کر گیا بابا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوتے ہیں نا اس کا باپ غریب نہیں ہوتا بابا یا آجاؤ میں آجاؤ میں آجاؤ کس کا دامت چاک ہوا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا جو حسین نے دکھا جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ ایریا رگر آئے اکبر میرے نال کیا بات ہے بس ختم ہو رہی ہے میلے اکبر میرے نال کیا بات ہے بابا کچھ نہیں کامیرے نال ہم امام وقت ہم سے نہ چھپائیے ذرا سینے سے ذرا سینے سے ہاتھ کو ہٹائیے قیامت ہو گئی اب جو آجاؤں بر نے سینے سے ہاتھ دھگایا تو ایک خون کا فوانہ جاری ہوا حسین کا چہرہ اکبر کے خون سے در ہو گیا کامیرے نال کیا ہوا کہا بابا نیزے کی انی بس بس تھوڑی در مسائب سن لیں ذریعہ اغنص اور آپ بابا نیزے کی انی سینے میں ہم لچ گئی بیٹا ملائید نے انی نہیں نکالی کہا نہیں بابا نیزے کو کھچا مگر انی سینے میں چھوڑی کہا بیٹا پھر ملائید کیا کہہ رہے تھے کہا بابا ملائید کہہ رہے تھے رہنے تو انی کو سینے میں آج حسین کا سبر دیکھیں گے رولو 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 اس کے بعد یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی پھر اگلے برس آئے گی رونے میں کبھی نہیں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ آج حسین کا سبر دیکھیں گے کہہ میرے لال یہ وہ منظر تھا آدم نے کہا مالک میں نہیں دیکھ سکتا نو نے کہا مالک میں نہیں دیکھ سکتا ابراہیم نے کہا مالک میں نہیں دیکھ سکتا فرشتے چلے گے انبیاء چلے گے حسین نے کہا سب چلے گے املا آپ نہ جائیے گا کہہ میرے لال میں نہیں دیکھوں گی بس 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 پیٹے آپ کا کیا خیال ہے بابا بسم اللہ انشاءاللہ ہمیں الشاکریز خلیل خلیل سربلہ نے آستینوں کو اُلتا اُلتنے کے بعد نیزے کی علی میں ہاتھ دیا صاحب ریاض الخص اپنی کتاب ریاض الخص میں لکھتے ہیں کہ آئیسان نیزے کی علی سینے میں پیوست ہو گئی تھی کہ جب حسین نے علی خیشنا چاہی تو علی کے ساتھ علی اکبر کا جسم بھی اُٹھنے لگا میں نے بقیہ مسائل جسم بھی اُٹھنے لگا حسین نے چھو دیا دوبارہ پھر نیزے کی ہنی میں ہاتھ دیا جسم علی کے ساتھ اُٹھنے لگا حسین نے چھوڑ دیا ایک مردبہ حسین نے ہاتھ رکھا نیزے کی علی پر روک دیا نجس کی جانب کٹھنیوں پٹھے کا زمین پر بابا علی مدد کی ضرورت ہے جوان بیٹے کا سینہ خرچیں گے علی اکبر گھلے سے یو حسین کی ضرورت ہے ».